ہماری ہمیشہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہیل کریں بیماریوں سے دور رکھیں اپنی بوڈی کو اس طرح سے اپنے مائنڈ کو اس طرح سے پریوک کریں کہ ہم ہیلڈی رہیں یہ ہماری چوائس ہے یہ ہم چاہتے ہیں یہ ہمارا گول ہے اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ جو پل ہوتے ہیں جب آپ کا مائنڈ آپ کی بوڈی کو ہیل کر رہا ہوتا ہے وہ تب ہے جب آپ ریسٹ میں اور ڈیپ سلیپ میں ہوتے ہیں لیکن یہ ہی وہ پل بھی ہوتا ہے جب آپ کا سبکونشس آپ کو سب سے ادھک بیمار کرتا ہے یہ ہے اس چیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا سبکونشس مائنڈ کس عوشتہ میں ہے کیا وہ پوزیٹیو ہے کیا وہ نیگیٹیو ہے کیا وہ نیگیٹیو لی پروگرامڈ ہے کیا وہ پوزیٹیو لی پروگرامڈ ہے یاد رکھئے گا یہی آپ کی ہیلنگ کیوشنٹ کو جنم دیتا ہے جی ہاں فرنڈز اس ویڈیو میں میں اسی کی بات کروں گا کہ کیسے آپ سوتے ہوئے اپنے آپ کو ہیل کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے دو بڑے میسیج میں آپ کو دینا چاہتا ہوں پہلا میسیج یہ ہے کہ میرے ہر ایک ویڈیو پر چونکہ لوگوں کی بہت ساری پروگلمز کو ہم انوائٹ کر رہے ہیں ان کے سمدھان کی بات کر رہے ہیں تو کچھ لوگ جو جنوین نہیں ہیں اناثنٹیکلی آپ کے میسیج کے نیچے ایک ریسپونس دیتے ہیں میرے نام سے کہ وہ اس نمبر پر کول کریں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں وہ پوری طرح سے سپیم ہے اناثنٹیک ہے کرپیا آپ ان سے بچیں اور اگر آپ مجھ سے ملاقات بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ صرف میری ویب سائٹ پر جائیں جہاں پر میرا نمبر اور میرا ای میل آئی ڈی ہے میری ویب سائٹ ہے رامورما.com باقی جگہوں پر آپ کسی کی کول کو ریسپونڈ نہ کریں دوسری بات اگر آپ اپنے آپ کو ایک خوبصورت طریقے سے ہیل کرنا چاہتے ہیں تو نشت روپ سے آپ کے پاس اور بہت ساری شکتیاں ہیں اور ان میں سے ایک ہے کہ آپ اپنی میریکل پاور کو ایکسپیڈینس کریں اور اس کے لیے میں آپ کو آپ کے لیے ایک فری گفٹ دے رہا ہوں جو میری بک ہے ایک لاکھ سے ادھک لوگوں نے ڈاؤنلوڈ کر لیا اور وہ پریکٹس کر رہے ہیں ان کے ریفرنسز جو مجھے مل رہے ہیں وہ بہت ہی پوزیٹیو اور کہہ سکتے ہیں کہ ریلیونٹ ہے اس بک کا لنک میں نیچے دے رہا ہوں بک کا نام ہے چمتکاری شکتیوں کو کیسے آبان کریں جاگرت کریں ہندے انگلیش اور گجراتی میں اس بک کو آپ فری آف کوسٹ ڈاؤنلوڈ کریے انجوئے کریے اور ہاں اسی سے ریلیٹڈ میری ایک ورکشوپ بھی ہے جو دو گھنٹے کی ہے جس میں میں آپ کو سب ٹیکنک سکھاؤں گا وہ بھی فری آف کوسٹ ہوگی اس کا لنک بھی میں اس وقت آپ کے ڈسکرپشن بوکس میں دے رہا ہوں اس کو بھی آپ جرور جوین کریے گا اپنے آپ کو ریجسٹر کر لیجے گا آج ہی ابھی بلکہ اسی ویڈیو کے بعد میں تیسری ایک اور بات ہے میری ایک دو گھنٹے کی NLP سب کونسیس ری امپرنٹنگ کی بھی ورکشوپ ہوتی ہے جس میں میں سب کونسیس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ کس طرح سے آپ اپنی بیماریوں کو ٹھیک کریں اپنے دھن کو کمائیں اور ایک خوبصورت کریئر بھی بنائیں اس کا لنک بھی میں دے رہا ہوں یہ سب آپ کے لیے فری آف کوسٹ ہے اور آہاں پھر یاد دلاتے ہوئے کہ کسی بھی نمبر کو جو آپ کے کومنٹ کے نیچے آرہا ہے کہ پہ آپ ریسپونڈ نہ کریں بات کرتا ہوں کہ کیسے ہم اپنے آپ کو ہیل کریں آج ہمارے پارے بہت ساری بیماریاں ہیں مجھے کوئی آدمی کہتا ہے کہ مجھے اسے مای گرین ہیں اس کے ہیئر پول بڑھتا جا رہا ہے کوئی کہتا ہے ان کا ویٹ بڑھتا جا رہا ہے تو کوئی کہہ رہا ہے ان کا ویٹ بہت نیچے چلا گیا اور ایسا لگتا ہے کہ ہم پوری طرح سے اپنی ہیلنگ کیوشنٹ کو یعنی کہ اپنے ہیلنگ کی انٹیلیجنس کو کھو چکے ہیں جبکہ ہماری بوڈی اور مائنڈ میں پوری طرح سے ہیل کرنے کی شکتی ہے ہمارا شریر کبھی بھی بیمار پڑھنا نہیں جانتا اور سج بات تو یہ ہے کہ جب آپ دوائی کھاتے ہیں جب آپ کوئی انٹی بیوٹک لیتے ہیں اس سمیہ وہ انٹی بیوٹک آپ کو ٹھیک نہیں کرتا ہے بلکہ آپ کے اندر کی انفیکشن کو مارتا ہے ٹھیک آپ کے اندر کی ہیلنگ جو پاور ہے بوڈی کی سیل کا جو ایک سسٹم ہے آپ کے ڈی این اے کا جو سسٹم ہے وہ آپ کو ہیل کرتا ہے لیکن اس ہیلنگ کو اگر آپ برقرار رکھنا چاہتے ہیں اور آپ کسی بیماری سے جوج رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے آپ اسے ضرور شیئر کریے گا اور جو چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا پوری رات آپ اپنے آسی بلین نیورون کو کمانڈ دے سکتے ہیں کہ وہ اپنی ساٹھ ٹیلین سیلز کو آپ کی ایمیونیٹی کو آپ کے پیٹ کو آپ کے بلڑ کو آپ کے پورے کے پوری سسٹم کو ہیل کر دے اس ویڈیو میں دو پارٹ ہوں گے ایک پارٹ ہے آپ کی بوڈی اور دوسرا پارٹ ہے آپ کا سبکونشس تو سب سے پہلے آپ کو سبکونشس کی پاور کو سمجھنا ہوگا کہ کس طرح سے ہمارا سبکونشس ہماری بوڈی کو ہیل کرتا ہے ایک ایک پوئنٹ کو دھیان سے سنیے گا یاد رکھے گا ہمارے سبکونشس کی پاس بات یہ ہے کہ یہ ہمیشہ کام کرتا رہتا یہ ہمیشہ ورکنگ موڈ میں رہتا یہ کبھی بھی شانت نہیں بیٹھتا یاد رکھے گا اوشنس اینڈ مائنڈس آر ریسکلس لیکن یہ دو تر ایسے کام کر رہا ہو سکتا ایک آپ کے فیور میں اور ایک آپ کے اگینسٹ اگر یہ آپ کے فیور میں کام کر رہا ہے تو جب پوری طرح سو رہے ہیں آپ کو پانچوں جو آپ کی اندریہ ہیں وہ باہری ورڈ سے بند ہو جاتی ہیں آپ باہر کی چیزیں نہیں دیکھتے بے کار کی باتوں کو نہیں سنتے اندر کی کوئی فیلنگ آپ کو پریشان میں کوئی فیلنگ پریشان نہیں کرتی کسی کے شبد پریشان نہیں کرتے اور کوئی ٹیسٹ بھی آپ نہیں کر رہے ہوتے پانچوں سینسز آپ کی باہر کی بند ہو جاتی ہیں آپ انتر مکھی ہو جاتے ہیں اور انتر مکھی میں اس سمیں آپ کے پوری کی پوری بوڑی کو جو کام سسٹم سنبھالتا ہے ایک ایک سیل پر جس کا میسیج جاتا ہے اس کا نام ہے آپ کا سبکنشس مائنڈ جس کو آپ اب چیتن من کہتے ہیں ان کے نئے نئے نام ہیں ان پر میں نہیں جاؤں گا نہ ہی میں آپ سے اس کے لئے کوئی بحث کروں گا کوئی لوگ اسے عرد چیتن کہیں گے کوئی لوگ سبکنشس کہیں گے کچھ انکنشس کہیں گے صحیح بات تو یہ ہے کہ سب یہ ایک ہی ہیں اگر آپ اس لیول تک جانے تو جتنا آپ کو ضروری ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی اس سبکنشس میں یعنی کہ اس سبکنشس کے پاس اس سمیں جو بھی انفورمیشن آپ کے پاس پڑی ہوگی اسی انفورمیشن کو یہ رات بھر جب آپ سو رہے ہوں گے اس انفورمیشن کو لے گا اور اس انفورمیشن کو یہ ورٹیکلی آپ کی ورٹیکلی یعنی کہ یہاں پر جو چیزیں چل لیے ہیں اسے ورٹیکلی نیچے یہ ٹرانسفر کر دے گا اسے ہم ورٹیکل انٹیگریشن کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ورٹیکل انٹیگریشن یعنی کہ جو آپ کے اس ٹائم برین میں بھرا پڑا ہے اس کو آپ نیچے بھیج رہے ہوں گے کہاں بھیج رہے ہوں گے اپنی پوری مسلس میں ایک ایک سیل کے اوپر تیسری بات یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی جو بوڈی ہے جسے آپ بوڈی کہتے ہیں وہاں تیسری چیز یہ ہے کہ وہاں بہت ساری سیلس ہیں جن کو آپ کوشکائیں کہتے ہیں ان کوشکائوں کی خاص بات یہ رہتی ہے کہ ان کے پاس یہاں پر کچھ کوئی ریسیپٹر ہوتے ہیں ریسیپٹر کا مطلب ہے کہ یہاں پر کوئی نہ کوئی آپ ریسیپٹر کا مطلب ہے کہ یہاں پر کوئی انہیں ریسیو کرنے کے لیے چینٹرز ہوتے ہیں جس طرح ایسے گھر کے باہر کوئی آدمی آپ رکھ لیتے ہیں کہ کوئی گفٹ آتی ہے کوئی میسیج آتا ہے کوئی چٹھی آتی ہے آپ ریسیو کر لینا تو یہ ریسیور سب سیلس کے پار لگے ہوتے ہیں ان کے خاص بات یہ کہتی ہے کہ جو آپ کے سب کونشس سے میٹر جاتا ہے جو آپ کے سب کونشس سے انفورمیشن جاتی ہے اس انفورمیشن کو یہ ریسیو کرتے ہیں ہے نا خاص بات اور آپ کے سب کونشس کی اس کا مطلب ہے جو انفورمیشن ہے وہ بہت اب آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ جو انفورمیشن آپ سب کونشس کو دیں گے وہی اسے ریسیو کرے گا اب سوال اٹھتا ہے کہ وہ انفورمیشن کیا ہونے چاہیے میں آج ایک اور چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ آپ کا سبکونشس بیسیکلی چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس جو سبکونشس ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ وہ کبھی بھی کسی بھی انفورمیشن کو چاہے وہ ریال ہے یا وہ ایمیجنری ہے ایمیجنری کا مطلب وہ کالپنیک ہے ماتر آپ نے سوچی ہے اس کو جو آپ کی سوچ ہے اس کو بھی وہ ریال مانتا ہے یعنی کہ آپ کے سبکونشس کے پاس صرف ایک ہی انفورمیشن ہوتی ہے وہ ہے ریال بھلے ہی وہ اس کے جیون میں نہ گھٹی ہو اس وقت اگر آپ یہ ماننے لگیں کہ آپ کے سامنے کوبرا ہے آپ کی طرف آ رہا ہے تو سب کونشس نے اسے دیکھ لیا اور آپ کی فیلنگ بھی خراب ہو گئی اینی ویڈ کچھ نہیں آ رہا ہے میں صرف یہ بتا رہا تھا کہ آپ کی فیلنگ بدل چکی ہے یا پھر آپ یہ ایمیجن کریں کہ آپ اپنے گھر میں جا رہے ہیں اور وہاں سے اپنے فریچ کھول کر نیبو کا اٹھایا دو ٹکڑے کی اور ایک نیبو کو چوسنا شروع کیا تو اس وقت بھی آپ کی جیپ پر پانی آ جائے گا سوچے تو ایمیڈیٹلی آپ کی فیلنگ بدل جاتی ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے کیونکہ آپ کی ایمیجینیشن آپ کے لیے ایمیجینیشن ہے آپ کے لیے بہت دکھ اس طرح پر اسے کلپ نہ کہہ سکتے ہیں لیکن آپ کے سب کونشس کے پاس جو آسی بلین نیورون ہیں ان کے لیے وہ کمپلیٹ انفورمیشن ہے اور یہی انفورمیشن ہر وقت آپ کا سیلیولر لیویل یعنی کہ آپ کی کوشکائیں ریسیو کرتے ہیں جب آپ رات بھر سوتے ہیں یہ وہ مومنٹ ہوتے ہیں جب آپ کی سب سے زیادہ ہیلنگ ہوتی ہے یا اس سمیں اور زیادہ ڈیزیز ہم کیریئٹ کر لیتے ہیں یاد رکھے گا ہر رات کے بعد آپ ہیلتھ کے پوائنٹ ویو سے بدل جاتے ہیں یا تو اپنی ہیلتھ خراب کر کے اٹھتے ہیں ہر صبح یا ہیلتھ کو بہتر کر کے یہ یہ چیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جب آپ بیڈ پر جا کر سو رہے ہیں اس سمیں آپ کا سب کونشس کس انفورمیشن کو لے کر اس سمیں کام کر رہا ہے کس میں وہ نیند میں جا رہا ہے جب آپ کا کونشس مائنڈ بند ہو گیا وہ کونسی انفورمیشن کو آپ کی سیل کو دے رہا ہے آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جو بھی انفورمیشن آپ کی سیل لے رہی ہے اس انفورمیشن کو وہ صرف اپنی لیے کام نہیں کرتی وہ انفورمیشن بیسیکلی اس سیل کے برین پر بھی جاتا ہے اور اس سیل کے اندر ایک آتما بھی ہوتی ہے اور اس آتما کا اور برین کا نام میں بتاہتا ہوں برین کو ہم ڈین نے کہتے ہیں اور ڈین نے کے بھی پرے ہماری جو جین ہے وہ ہماری سیل کی آتما ہے یعنی کہ رات بھر یا تو آپ اپنی سیل کو اپنے سیل کے برین کو اور آتما کو آپ positively program کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو ایک نوینی کرن renew کرنے کی پروسس میں ہیں یا پھر آپ ہر روچ decay کر رہے ہیں ہر پل آپ اس چیز کو دھیان رکھے گا اب سوال اٹھتا ہے کہ یہ ساری چیزیں اگر ہم نے subconscious کے پوائنٹیں اسے مانی تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے میں کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ مانتے ہوئے کہ ہم اس کو allow کریں گے اور ان پوائنٹس کو enjoy کریں گے یہ میری طرف سے آپ کو gift ہوگی اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے میں آپ کو یہ دینے کی کوشش کروں گا یہ مانتے ہوئے کہ آپ اپنی life کو بہتر کر لیں پہلی چیز جو آپ کو کرنی ہے سونے سے پہلے وہ یہ ہے کہ جو دن بھر کے آپ کے issues ہیں جو مسئلے ہیں کسی سے آپ کی بات ہوئی ہے کسی سے لڑائی ہوا ہے کسی کا آپ کو دینداری دینی تھی کسی کے ساتھ آپ کی بحث ہوئی ہے کوئی آپ نے accident دیکھا ہے کسی کو آپ نے لڑتے ہوئے دیکھا ہے کوئی آپ کو information ملی ہے ہم ان کو مسئلے کہتے ہیں issues کہتے ہیں یاد رکھے گا سونے سے پہلے آپ کو subconscious سے ان issues کو ہٹانا ہے یعنی کہ ان کو resolve کرنا ہے اب سوال اٹھتا ہے کہ ان کو کیسے resolve کریں یہ آپ کے لئے ایک بہت بڑی چیتام نہیں ہو سکتی ہے سب سے پہلے important ہے کہ دن بھر جو آپ کی گھٹنا ہے ان کو آپ کو disempower کرنا ہے یعنی کہ ان کو اپنے mind سے ہٹانا ہے ہٹانے کے لئے بہت ساری کلائیں ہیں ایسی ہی کچھ کلاؤں کو میں اپنی workshop میں آپ کے لئے لے کر آ رہا ہوں free of coast ہے یاد رکھے گا اگر آپ دن بھر کے مسئلوں کو نہیں اٹھائیں گے پھر بھی آپ کہیں گے کہ سار یہاں پر بھی کچھ بتاؤ تو imagine کرو کہ جو گھٹنا ہے آپ کے ساتھ گھٹی ہوئی اس پورے دن میں گھٹی ہیں ان میں سے وہ گھٹنا ہے دیکھو جو سب سے زیادہ آپ کو تنگ کر رہی ہیں اور imagine کرو کہ ان گھٹناوں کو آپ اپنے سامنے ایک بڑا سا imagine کرو کہ ایک بہت بڑا سا air strip ہے یعنی کہ جہاں پر plane اڑتے ہیں اور imagine کرو کہ وہاں ایک jet plane کھڑا ہوا ہے imagine کرو کہ آپ نے اپنے mind سے ان سارک ساری memories کا پلندہ بنا کر اس jet میں رکھ دیا ہے اور imagine کرو کہ 1,2,3 کلپنا کرتے ہوئے کہ آپ نے ایک بٹن دبایا اور imagine کرو کہ وہ jet دھیرے دھیرے اب runway پر دوڑ رہا ہے اور دوڑتے ہوئے تیج ہو گیا تیج ہو کر وہ take off کر گیا ہے اور imagine کرو کہ وہ دھیرے دھیرے ادرشے ہو چکا ہے ایسے پانچ بار کریے گا تو آپ دن بھر کی جو گھٹنائے ہیں جو آپ کو تنگ کر رہی تھی ایسا لگے گا کہ آپ ان مسئلوں سے اپنا پیچھا چھوڑا چکے ہو کئی بار ایسا لگتا ہے کہ آپ چاروں طرف سے ان problem میں پھسے ہوئے ہو imagine کرو کہ آپ دور سے ان گھٹناؤں کو دیکھ رہے ہو imagine کرو کہ آپ یہاں پر بیٹھے ہیں آپ کے سامنے ایک گلاس وال ہے اور گلاس وال پارٹشن کے پرے وہ گھٹنائے گھٹ رہی ہیں جس سے آپ دن بھر پریشان تھے ید بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ بھی اس گھٹنا میں ہیں پر جب آپ distance create کریں گے اچانک آپ کا ایسا لگے گا کہ subconscious سے یہ issues دور چلے گئے ہیں کئی بار لوگ کہتے ہیں کہ وہ مسئلہ تو میرے دل کے پاس بیٹھا ہے بھائی ایک بات بتاؤ اگر آپ کے پاس مسئلہ دل کب بیٹھا ہے تو آپ کا دل کہیں اور نہیں کام کرے گا اس مسئلے میں فسا ہوا ہے کچھ مسئلے کچھ issues کچھ problems کچھ چنوتیاں آپ نے اپنے mind کے اتنے نجدیک رکھی ہوئی ہے کہ آپ کے 80 billion neuron اس میں الجھے پڑے ہیں جس طرح سے اون کا گولہ دیکھا نا یا کسی دھاگے کا گولہ اور وہ الج جاتا ہے اسے سلجھائے نہیں جاتا سلجھائے نہیں سکتے اس کو بالکل کچھ اسی طرح سے ہمارے mind کے اندر یہ گھٹنائیں بھری پڑی ہیں کسی نے کیا بولا دس سال پہلے کیا بولا پانچ سال پہلے کیا بولا اس نے مجھے ایسا کیوں بولا میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا اور یہ سارے کے سارے مسئلے اگر دن بھر آپ اکھٹا کر رہے ہیں تو خود سوچئے آپ کا mind آپ کو سلائے گا آپ کو heal کرے گا یا ان مسئلوں سے وہ اپنا پیچھا چھوڑانا چاہے گا نشی طروح سے وہ آپ کو heal کرے گا پر ان مسئلوں کو سلجھائیے گا میں نے آج آپ کو دو ٹیکنک بتا دیا یہ مانتے ہوئے کہ آپ ایک کو جرور کر کے دیکھے گا ابھی آپ کو relief ملے گا دوسری بات ہے جب آپ سونے جا رہے ہو اس سے بھی important friends بات یہ ہے جب آپ سونے جا رہے ہو تو دوسری چیز کو دھیان رکھے گا دوسری چیز ہے کہ آپ کے پاس ایک چیز کو سمجھنا ہوگا SNS versus PNS آپ اسے layman language میں سمجھئے اس کی پوری فور میں آپ یوں سمجھئے کہ یہ ہے پیرا سیمپیتھیک نروس سسٹم اور یہ ہے سیمپیتھیک نروس سسٹم اسے یوں سمجھئے کہ یہ آپ کا acceleration part ہے جیسے کار میں آپ acceleration دیتے ہیں سے سپیڈ اپ ہو جاتی ہے کار اور یہ امان لیتے ہیں یہ ہے آپ کا بریک جب آپ کار کو شانت کر دیتے ہیں تو یہ بریک پوزیشن ہے اور یہ سپیڈ اپ پوزیشن ہے جب آپ کے شریر کے اندر unnecessarily آپ کی بوڑی optimum level سے اوپر چل رہی ہو سمجھے گا سکواج یہ کہیں اور نہیں ملے گا آپ کی کار میں دو طرح کی سپیڈ ہوتی ہے آپ کبھی بھی دیکھیں گے کار کی سپیڈ او میٹر تو آپ کو دیکھائے دیکھا کہ ایک گرین پارٹ یہاں پر ہے یہاں پر ہے یہاں پر ہے یہ ہے اوپٹیمم اور اس کے بعد ہے میکزیمم اگر کار کو آپ اوپٹیمم سے کم چلائیں گے تو بھی آپ کا گیئر بوکس یا ویئر انٹیئر نقصان دیکھ ہوگا آپ کو اچھا مائلیز نہیں ملے گا اور اگر آپ میکزیمم سپیڈ پر چلائیں گے جو دو سو ستر دو سو نبیہ ہو سکتی ہے کسی مومنٹ پر چلا سکتے ہیں دو سیکنڈ بیس سیکنڈ کے لیے اگر آپ یہاں پر ریگولر لسٹ کو چلائیں گے تو بھی آپ کے گاڑی پوری طرح سے خراب ہو سکتی ہے اسی لئے گاڑی کو چلانے کے لیے وہاں پر ایک گرین شٹیپ ہوتی ہے کہ بھئی اس میں چلائیے یہاں پر میکزیمم سپیڈ دے گی اور منیمم اس میں نقصان ہوگا اس کو ہم اوپٹیمم سپیڈ کہتے ہیں اچھتم نہیں ہے یہ اور یہ نمتم بھی نہیں ہے یہ ان دونوں کا جو ہوتا ہے اسے ہم اوپٹیمم کہتے ہیں آپ کا ہٹ دے تو دو سو کی سپیڈ تک بھی بیٹ کر دے گا لیکن کیا یہ اچھی بات ہے نہیں ایسے میں کئی آرٹری فٹ سکتی ہیں لیکن آپ کا ہارٹ تو پچاس بھی بیٹ کرے گا نہیں وہ بھی گڑ بورڈ ہو جائے گا پھر آپ کا بلڈ صحیح جگہ تاریم پہنچیں گا آپ کو نمب نیس آ جائے گی اور کئی بار بلڈ کی کلوٹنگ ہو جائے گی اوپٹیمم نہیں ہوتا بلکہ سپیڈ اپ رہتا ہے میکزیمم رہتا ہے یاد رکھے گا یہ ہی سچویشن آپ کے مائنڈ کی سونامی ہے اس سونامی کو آپ بھڑ پھڑ پھڑ نکلیے گا اس سونامی میں اگر رہے تو گڑ بڑ ہے اب سوال اٹھتا ہے کہ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ جب آپ سو رہے ہیں آپ ایس این ایس میں ہیں کہ پی این ایس میں ہیں میں اس کا بہت سمپل طریقہ بتاتا ہوں اور وہ طریقہ آپ استعمال کریے گا اپنے پیڈنٹس کو بھی بتائیے گا اپنے فیملی کو بھی بتائیے گا اور وہ طریقہ ہے کہ آپ صرف اپنے بریتھ کو دیکھیں اپنی سانس کو دیکھیں یاد رکھے گا آپ کی آپ ایس این ایس میں ہو یعنی کہ سپیڈ اپ سیچویشن ہے آپ کی بیکار کی بینا مطلب تنگ ہو رہے یا پھر وہ شانت ہیں یعنی کہ وہ اپنی اپٹیمم لیول پر کام کر رہے ہیں اس چیز کا پتہ چل جائے گا آپ کو اپنی سانسوں سے اگر آپ پوری طرح سے ایکسلیریٹڈ جون میں ہیں تو آپ کے ساتھ چھوٹے رہیں گے اور ایسا لگے گا کہ آپ ایک انگزائیٹی میں ہیں ایسا لگے گا کہ آپ اپنے سانسوں کو پوری طرح سے انجوئے نہیں کر رہے ہیں اگر آپ اپنی بریتھ پر اٹینشن لائیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی بریتھ اوکے نہیں ہے اسے ہم شیلو بریتھنگ کہتے ہیں شیلو بریتھنگ کا مطلب ہے کہ آپ کے ساتھ چھوٹے 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 آ رہے ہیں ایسے میں آپ کا گڑبڑ یہ بھی ہے کہ ایک طرف تو آپ نے سپیڈ اپ رکھا اپنے سسٹم کو اور دوسری طرف آپ کی اکسیجن بھی کم جا رہی ہے یعنی کہ جب آپ کی بوڑی کو پورا اکسیجن چاہیے تھی وہ اکسیجن بھی آپ نے کم کر دیے ہے نا اور یہ نقصان ہو رہا ہے اس سے اور ایک نیا ایشو آپ کے مائنڈ میں آ جائے گا کہ بھائی مجھے جتنی اکسیجن چاہیے تھی وہ اکسیجن نہیں مل رہی ہے اور ادھر مجھے زیادہ کام کرنا پڑ رہا ہے تو پھر کام کیا کریں آپ اس سمیں کچھ دیر کے لیے ڈیپ بریتھنگ لیں ڈیپ بریتھنگ لیتے ہی آپ کے بیکار کے جو پیٹرنس ہیں ان کا پیٹرن بریک ہو جائے گا اور دھیرے دھیرے پھر آپ اپنے سانسوں پر دھیان رکھتے ہوئے دھیرے دھیرے ڈیپ بریتھ لیں گے گہرے سانس لیں گے اور پھر دھیرے دھیرے ان کی گہرائی کو کم کرتے ہوئے شانت رہ کر اس خوبصورت گہرائی کا آنند لیں گے یعنی کہ پھر بھی آپ سانسوں کو نورمل لے رہے ہوں گے پر گہرے لے رہے ہوں گے کیونکہ شروع میں تو آپ ایفرٹ کریں گے لمبہ لینے کے لیے کیونکہ آپ بیکار کی بریتھنگ کا پیٹرن توڑیں گے اور جیسے آپ ایسا کریں گے تو آپ اپنے پینس میں پہنچ جائیں گے یعنی کہ پیرا سمپیتھیک نروس سسٹم یہ وہ مومنٹ ہے جب آپ اپنی بوڈی کو آپٹیمم لیول پر چلا رہے ہیں جہاں پر اب آپ کا سبکونشس آپ سے پریشان نہیں ہے اتنی بات دھیان رکھے گا تیسری بات اب یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ آپ کیا کرنا ہے تیسری چیز میں آپ کو اب بتا رہا ہوں کہ یہ تو آپ کو میریمم کرنا ہی کرنا ہے اگر آپ یہ نہیں کریں گے دونوں چیز تو آپ اپنے مائنڈ کو جاگریت عوستہ میں رکھے ہوئے ہیں آپ بیٹا شٹیٹ میں ہیں آپ کی بوڈی کی وائیبریشن آپ کے مائنڈ کی جو ویولینٹ ہے وہ پوری طرح سے جاگریت عوستہ میں رہے گی آپ سو ہی نہیں پائیں گے کیونکہ جاگریت عوستہ میں آپ کو جو سونے والے کیمیکلز ہیں میلہ ٹونین وہ آپ کو ریلیز نہیں ہوں گے اور ریلیز نہیں ہوں گے تو پھر آپ کا سبکونشس چونکہ ایک ویک اپ اسطیتی میں ہے تو وہ آپ کو ہیل کیسے کرے گا تیسری چیز ہے کہ جب آپ ایسا کریں تو ایک چیز سوچ کے ساتھ یہاں سے آپ اپنے سبکونشس کو پوری طرح سے پروگرام کر رہے ہوں گے کہ وہ مجھے ہیل کرے اور وہ ہے ٹوموروز گولز آف گیٹنگ اپ یہ بہت سیمپل چیز ہے لیکن بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے کل کے گول کیا ہے کہ کل آپ کو جرور اٹھنا چاہیے یاد رکھئے گا آپ کے جیون میں آپ کے سبکونشس کو ہمیشہ ایک ریلیونٹ انفورمیشن چاہیے ایک بہت ہی مطلب کی ارتھ پورن سوچنا چاہیے اور سب سے ارتھ پورن سوچنا اگر ہمیں ہیلنگ کے پوئنٹ اوپ سے کہیں تو وہ ہے ہماری آشا جس کو آپ ہوب کہتے ہیں یاد رکھئے گا ہوب سب سے زیادہ پوزیٹیو کیمیکل نکالتا ہے ہماری بوڑی میں جو ہیلنگ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اور جب بھی آپ اگلے پل کو ایک خوبصورت اپیکشہ کی طرح امید کی طرح اپنی لائف میں آتے ہوئے دیکھتے ہیں جب بھی آپ اگلے پل کو ایک خوبصورت امید کے ساتھ آتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ کے نیورونز کے اندر آپ کے سب کونسس کے اندر ایک نیا کرنٹ پروہیت ہوتا ہے اور وہ اس کرنٹ میں یاد رکھے گا ہومیوپیتی کے انسار آپ کا مائنڈ آپ کو ہیل کرتا ہے اور ایلوپیتی کے انسار بھی ٹھیک ہے نا اس سمیں خوبصورت کیمیکل ہیں جنہیں آپ کی سیل ریسیو کرتی ہے یاد رکھی گا اب وہ جنریٹ ہونے شروع ہو جائیں گے سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا ڈوپامین اور آپ کا جو اینڈورفین سے آپ کے سیروٹونین اکسی ٹوچین یہ ایک دم سے ریلیز ہوں گے اور جب یہ ریلیز ہوں گے تو انہی تو لے کر آپ کے نیورنروز سسٹم آپ کی سیل پر جائے گا لیکن یہ تو سارے کے سارے ہیلنگ والے ہیں اگر ان کی کمی پڑ گئی تو تو پھر آپ کے پاس نیگیٹیو کیمیکلی آپ کی بوڈی کو جائیں گے جو آپ کے جین کو آپ کے ڈینے کو خراب کر رہے ہوں گے میرے کہنے سے آپ ایک کام جرور کریے گا کہ کل صبح آپ کو کیوں اٹھنا ہے اس کا ایک ریزن بنائیے ہر روچ کل صبح آپ کو اس لیے اٹھنا ہے کہ کل پریوار کو آپ کو گوڑ مارننگ بولنا ہے کل اس لیے اٹھنا ہے کہ کل اپنے بچوں کے ساتھ کھیلنا ہے رہنا ان کے لیے کل اس لیے اٹھنا ہے کہ کل کا سورج بڑیا سی جب خوبصورتی دے رہا ہوگا اسے انجوئے کرنا ہے کل اس لیے اٹھنا ہے کہ جو میجیکل ورلڈ اپنی بیوٹی کو لے کر پیدا کرے گا اس کا میں بھی تو ویٹنیس بنوں کل اس لیے اٹھنا ہے کہ آپ کے خوبصورت گول کو چار چاند لگے کل اس لیے اٹھنا ہے کہ آپ بہتر زندگی کو ڈیزرو کرتے ہیں اس لیے کل جب اٹھیں تو اس کی جو کل پناہ ہے اسے جرور کریں کتنی دیر تیس چالیس پچاس سیکنڈ اور جب آپ سو ہی رہے ہیں اسے ڈیرڈ دو تین چار منٹ تک کر لیں گے تو بل بل اور اس کے بعد چوتھی چیز ہے ایسے اب اپنی سب کونشس کو اتنا انگیج کر دیجئے گا کہ اس کے پاس کوئی اور چیز نہ ہو لاز مومنٹ پر سوچ نے کی آپ نے اس کے سارے سارے جو سپیڈ اپ والے پیٹرن تھے وہ شانت کر دیتے اب آپ نے اس کو انفرمیشن دی بھئی مجھے کل اس خوبصورت ریجن کے لئے اٹھنا ہے وہ چہک رہے ہیں وہ آپ کو نئی شکتی دیں گے اور اس میں چوتھی چیز کریں چوتھی چیز ہوگی فرینڈ کہ آپ ایک سنکلپ لیں گے اور سنکلپ کو آپ بہت ہی بہت ہی پیار سے لیں گے سنہ کے ساتھ لیں گے اور سنکلپ کو آپ اگر آپ کسی دیوی دیوتا کو اگر مانتے ہیں تو انہیں اپنا ٹریگر بنا لیں یہ اچھی بات ہے جن چیزوں کے اوپر ہمارے پاس ایک ٹریگر بنا ہوا ہے جہاں پر ہمیں یقین ہے تو ان ورڈز کو پہلے لکھنے سے آپ کے بیلیف میں چار چاند لگ جاتے ہیں میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں اگر میں یہ کہوں کہ اگر میں یہ کہوں ہیلتھ فلوائنگ ان مائ لائف یعنی کہ ہندی میں کہوں ان مائ لائف اگر میں کہوں تو اس کا ہندی آئے گی کہ میرے جیوان میں صحت آتی جا رہی ہے یہ سینٹنس بلکل ٹھیک ہے پر لگتا نہیں کہ یہ کمجور سا ہے یہ کچھ پلاسٹک سا ہے اس میں بھی کچھ کمی ہے لیکن اگر میں اور آپ بھارت کے انسان ہیں انڈیا کے ہیں اور ہمارے پاس ہمیشہ دیوی دیوتاؤ کی اپنے جو گوڑ گوڑیس ہے جو بھی آپ دھرم میں جیسے آپ اس سینٹنس کو اس کو ڈیڈی کر دیں گے تو اس کا میننگ بدل جائے گا میں میننگ بدل کے دکھاؤ اس سینٹنس کو میں نئی طریقے سے لکھتا ہوں اور وہ سینٹنس یہ ہوگا اس جرہ نوٹ کر لی جائے گا مان لی تا اس سینٹنس کو میں لکھ رہا ہوں the divine health is flowing in each of myself and making me healthy energy young اب اسے ہندی میں کہیں گے ہندی میں بتاؤ کئی لوگ کہتے سار آپ انگری جی میں لکھتے ہو بھئی اتنے انگری جی تو چلے گی اتنے تو جروری بھی ہے لیکن ہندی میں بھی اگر میں بول دوں تو اسے ایک بار ویڈیو کو دو بار سن لی جی ڈیوائن ہیلتھ دیوی سواست is flowing آتا جا رہا ہے in each of my سیل میرے ہر ایک کوشی کام میرے ہر ایک انگ میرے ہر ایک ٹیشو میں میری ہر ایک سیل میں and making me healthy اور مجھے بنا رہا ہے سواست ارجوان اور یو کتنا اچھا سینٹنس بن گیا اور یہ لکھتے ہی ڈیوائن تو ایسا لگ رہا ہے کہ اب آپ کسی پاور کے ساتھ جڑ گئے ہیں کیونکہ یہ word ہمارے لئے بہت ہی ٹریگر ہوا پڑا ہے ہر ایک آدمی کی لائف میں تو آپ ایک ایسا سنکلپ بنائیں جس میں ایسا لگے کہ پورا یونیورس آپ کے اس سینٹنس کے ساتھ اس افرمیشن کے ساتھ آپ کام کرے گا اب آپ کو سنکلپ کو کم سے کم دس سے پندرہ بار اپنے مند میں دورانا ہے ہندی میں دورائی انگلیش میں دورائی ہندی انگلیش دونوں میں دورائی کوئی فرق نہیں پڑے گا کچھ لوگوں کے میسے جاتے سر آدھ اس میں آدھ ہے کیسے ہو سکتا ارے یہ آپ کی انٹینشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے لینگویج یونیورس کی الگ ہے اور اس کے بعد آپ پانچوا کام کریے گا اور پانچوا کام بس یہ ہی پر امپورٹنٹ ہے جب آپ اسے بول رہے ہو دھیرے دھیرے اب اس کو آپ ایمیجنیشن میں کریے گا یاد رکھے گا ایمیجنیشن کیوں آپ کلپنا میں جائیے گا اور کلپنا میں جو بھی آپ نے بولا ہے ایمیجن کریے کہ آپ سو کی طرح بہتی جا رہی ہے آپ کی پورے کی پوری سیل میں اور ایمیجن کریے کہ آپ کے بالوں کے جڑوں سے لے کر سر پیروں کے پنجوں تک ہر ایک سیل اس ڈیوائن صحت کو نیکٹار کے روپ میں ریسیو کر رہی ہے اور دھیرے دھیرے اب ہر اگ انگ اور گلوئنگ ہو رہی ہے آپ کا لیور بڑھی ہو رہا ہے آپ کی دونوں کڈنی بڑھی ہو رہی ہیں آپ کی ساٹھ ٹیلین سیلز مسکر آ رہی ہیں ان کے اندر کا جو برین ہے وہ بھی خوش ہو رہا ہے اور آتما نئے طریقے سے پرکٹ ہو رہی ہے مسکر آتے ہو امیجن کر دھیرے دھیرے اور صحت آپ کی ہڈیوں میں جا رہی ہے آپ بون میرو ٹھیک ہو رہا ہے آپ بی پی ٹھیک ہو رہ ہے آپ شگر نورمل ہو چکی ہے اور امیجن کر کہ آپ امیونیٹی پوری طرح سے ایکٹیو بنداس جیون کو بنداس رکھئے آگے بڑھتے رہیے اپنا دھیان لکھے گا نمشکر لکھے